جولائی کی تنخواہوں اور پینشن سے مطلق حکومت کا شاندار فیصلہ سرکاری ملازمین کے لئے اچھی خبر پنجاب حکومت نے ایدل ازہا سے پہلے ایڈوانس تنخواہ اور پینشن دینے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق گورنر پنجاب کے حکم پر جاری ہونے والے نوٹیفکیشن میں تمام مطلقہ سرکاری محکمہ کو سولہ جولائی تک تنخواہیں جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا نوٹیفکیشن میں اس حوالے سے تمام امور وقت سے پہلے مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے جبکہ ایڈے قربان سے پہلے تمام سرکاری ملازمین کو تنخواہ اور پینشن اور دیگر فنڈز جاری کر دیے جائیں گے شپیشل آلاؤنس کی فہرست سے دس محکموں کے ملازمین کو نکال دیا گیا پنجاب حکومت نے شپیشل آلاؤنس کی فہرست سے دس محکموں کے ملازمین کو نکال دیا دس ہداروں میں کام کرنے والے ملازمین کو شپیشل آلاؤنس نہیں دیا جائے گا تفصیلات کے مطابق محکمہ خزانہ پنجاب جلد پچیس فیصد شپیشل آلاؤنس کے اجراء کا نوٹفکیشن جاری کرے گا پنجاب جیل خانہ جات لاہور آئی کورٹ اسٹیبلشمنٹ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ شپیشل آلاؤنس کی فہرست سے آؤٹ ہیں ڈاکٹر صبائی محکموں کے انجینئرز پولیس کے ملازمین بھی آؤٹ کر دیئے گئے ہیں زلی عدلیہ شپیشل ایڈوکیشن کے ملازمین بھی 25% شپیشل آلاؤنس کی فہرست سے نکال دیئے گئے ہیں جن کی بقیدہ پنجاب حکومت نے منظوری دے دی ہے واضح رہے کہ پنجاب کا بینہ نے ملازمین کی تنخواہوں کے ساتھ 25% شپیشل آلاؤنس کی منظوری دے دی ہے آلاؤنس پنجاب بر کے صرف سات لاکھ اکیس ہزار ان سرکاری ملازمین کو ملے گا جن کی تنخواہ پہلے سے کم تھی ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے دوہزار سترہ کی بنیادی تنخواہ پر 25% شپیشل آلاؤنس کی منظوری دی ہے یہ شپیشل آلاؤنس یکم جون سے گریڈ ایک سے انیس کی افسران و ملازمین کو ملے گا